ہلو ایفرمان آج میں آپ کی سب کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ایس کی سیمپل اور ہیلتھ رسلی سویا چنک پلاؤ چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سویا چنکس لے کر اس کو کرم پانی میں ہیٹنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریبا 10 منٹ سے پھر ہم نے رائٹس لے لی ہے اس میں تھوڑی چی مشنون دال دال واش کر کے رکھ دیا ہے اور یہ ہے کچھ بجی جسے میں نے پہلے ہی تک کر کے رکھ لیا تھا گاجر شرمنا مرچ بینس آلو یاس بھری مرچ ٹاماتر بھرا دھنیا خودینہ پیاس کی پتی اور کریابا اور یہ ہے کچھ گھڑی مسائلی تھوڑا سا سیرا کالی مرچ بڑی ایرائی جی داگ چیرین تیز پتہ شازیرا لاؤنگ ایلائچی اور کون سب سے پہلے اب ہم نے پریشا کوکر میں آئل دالا ہے آئل کی گرم ہونے کے بعد اس میں سارے گھڑے مسائلے دال دیں گے اسی تھوڑا فرائی کر لیں گے ہم نے اس میں دال دیا ہے پیاس جسے ہم لائٹ پراؤن کلر ہونے تک فرائی کریں گے ہماری پیاس لائٹ پراؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں دال دیں گے اترک لیسن پیسٹ اسے بھی تھوڑا ہلکا سا پراؤن ہینے تک پکا لیں گے اب اس میں تھوڑا سے مسائلے دال دیں گے جس میں ہے لال مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ان سب کو کچھ سیکنڈ کے لئے فرائی کریں اب اس میں دال دیں گے کہیا پکے پتے ہری مرچ اور ہرادھنیا پودینہ ہلکا سا اسے بھی فرائی کر لیں گے ٹاماتر دال دیں گے اسے بھی سوفٹ ہونے دیں اگر آپ چاہے تو اس میں دہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے فلیور اور بھی اچھا آتا ہے ٹاماتر سوفٹ ہونے کے پاس سویہ چنگ سٹال دیں گے مکس کر لیں گے اب اس میں ساری وجیز اٹھ کر لیں گے ایک دو منٹ اسے تھک کر رکھ دیں گے اب اس میں شامل کریں گے رائس کیونکہ ہم نے پہلے ہی واش کر کے رکھا تھا اچھے سے مکس کر لیں دوستو سویا چنگس آپ کے ویٹ لاز کیلئے ہیلپ فل ہے اور ٹائجسس سسٹم کو امپروف کرتا ہے اور شگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے اس کے کافی سارے فائدے ہیں اسے ضرور اپنی رائٹ میں شامل کریں اب ہم اس میں دالیں گے پانی اور تھوڑی سی کسٹوری میتھی پرش کر کے دالیں گے لیمن جو دالیں گے اب اسے تقریباً پانس سے چھے منٹ لو فلیم پر دیں گے چلیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خوش بہا رہی ہے ناظرین دن کر تیار ہے ہماری ٹیسٹی بلا آؤ آپ بھی بلا کر کھائیں اور سب کو کھلائیں اگر آپ کو اور بھی ایسی ریسپیس چاہیے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ ہوگی تینکیو